بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بدلتے موسم کے ساتھ سردی کے ساتھ بخار ہونا نزلہ زکام خانسی لگنا یہ ایک عمومی بات ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سی ریمیڈیز کی ضرورت ہوتی ہیں ہم سرچ کرتے ہیں لیکن آج آپ کے ساتھ میں اپنی سردیوں پرانی ایک خاص ریمیڈی کی ریسپی شئر کروں گی جو کہ ہے جی یخنی یخنی ان تمام مسئلوں کا ایک بہترین حل ہے یخنی بنانے کے لیے آپ نے ایک سرونگ سپون ایک گھی کا لینا ہے ہو سکے تو دیسی گھی کا استعمال کر لیجئے گا اس میں سمپل آپ نے ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے ادرک نہیں ڈالا میں نے صرف لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے تو جو یخنی بنتی ہے وہ لازمی یہی ہوتا ہے کہ ہم ہڈی والا گوشت استعمال کریں تو چکن کی اگر یخنی بنا رہے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ بہترین جو گوشت ہے وہ آپ مرگی کی گردن جو ہوتی ہے وہ لیجئے کیونکہ اس میں جوسٹ زیادہ ہوتے ہیں گردنوں کو آپ نے لیسن کے ساتھ پانچ منٹ تک فرائے کرنا ہے یہاں تک کہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور جب کلر براؤن ہو جائے گا تو آپ نے پورے ایک لیٹر اس میں پانی شامل کر دینا ہے میں نے یہاں پر آدھا کلو گردنوں کا استعمال کیا ہے یہاں میں جو جو چیزیں مزید جائیں گی اس میں کوئی ثابت مسالے جیسے کہ ایک کھانے کا چمچ ثابت سفید زیرہ یہ اس کے فائدے تو سب ہی جانتے ہیں یہ آپ کے مٹاپہ کم کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آدھا کھانے کا چمچ کالی میرس ثابت جو کہ آپ کی خانسی کے لیے مفید ہے چار سے پانچ لوں گے ایک بڑا چمچ سونف کا لیا ہے یہ آپ کے سر درد کے لیے سونف بہترین چیز ہے سوخہ دنیا ون ٹیبل اسپون اس میں جائے گا اور یہ ہے جی دارچینی ایک ٹھکڑا تو جی یہ سارے مسالے ہیں ثابت مسالے جو کہ یہنی بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے نمک فی الحال میں ایک چھوٹا چمچ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہنی کا پانی ابھی خوشک بھی ہوگا تو ہم بعد میں بھی نمک کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح فریش کٹی ہوئی کالی میرس بھی آپ نے ڈالنی ہے ایک چھوٹا چمچ ڈالیا ہے نمک کی طرح بات میں اس کو بھی ہم اپنے ذائقے کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں حلدی ڈالی ہے آدھا چھوٹا چمچ کلر بھی اچھا آئے گا یخنی کا اور سبی کو معلوم ہے کہ حلدی ہمارے پورے جسم کے جو درد ہیں جوڑوں کے ان کو ہتم کرنے میں بہت مفید ہے تو یہاں پر ڈال دیئے ہیں جی میں نے سارے کے سارے ثابت مسال ایک چھوٹی سائز کی باری کٹی ہوئی پیاس بھی اس میں ایڈ کر دی ہے تاکہ یخنی اچھے سے مکمل چیزوں کے ساتھ بن کر تیار ہو جائے سارے چیزوں کو مکس کر دیں گے اور ڈھک کر آپ نے حلقی آنچ پر اب اس کو بھول جانا ہے آپ نے جو کام کرنے ہیں آرام سے کر سکتے ہیں تقریباً آپ نے چالیس سے پنتالیس منٹ حلقی آنچ پر اس کو پکانا ہے تاکہ سارے جوسٹ جو ہیں ہمارے یخنی میں آ جائیں اس کے بعد آپ نے چکن کو الگ کر لینا ہے گردنوں کو الگ کر لینا ہے سرونگ کس طریقے سے کرنی ہے اب آپ نے یخنی کو چھان لینا ہے چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ثابت مسالے ہم نے ڈالے ہیں اور وہ ان کو اب ہم نے الگ کرنا ہے یخنی میں سے مسالوں کو ہٹا کر دوبارہ اس میں گردنیں ڈال دیجئے گا اور اگر آپ سرونگ کے ٹائم پر ایک ابلہ ہوا انڈا یخنی میں ڈال کر سر کریں تو پھر دو جی یخنی کا فائدہ بلکل ڈبل ہو جائے گا موسیقی